اسلام علیکم دوستو آج کے وی لاغ میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے چائنہ کے سب سے خوبصورت اور موڈرن شہر ہانزوکی جس کی عبادی ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے ہم آپ کو اس کے موڈرن ایریاز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی شاندار کلچرل جگہ بھی دکھائیں گے دوستو یہ ٹیمپل یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ اپنے ملکوں سے اپنے کاؤس سے غدار ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر شاید جی جاتے ہیں لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ ان کے چہرے سیاہ ہی رہتے ہیں دوستو یہ اس وقت کے ریاست کے اگردار تھے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے تھے یہ ان کے سٹیچو ہیں جس کے اندر مین جو انہوں نے کارونگ رکھی ہوئی ہے نا وہ اسی آداش کے ساتھ کہ اپنی قوم کے خدمت پوری وفاداری کے ساتھ کرنے والے یوی فی کے نام اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم ہانجو شہر کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا کل رات سے آگئے تھے تو اب ہوتل سے چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں ہسٹوریکل پلیسیز دیکھنے ہانجو شہر جو ہے تاریخی طور پر بھی بڑی اہمیت کا حمل ہے اور اس کے علاوہ موڈرن جو چائنہ کی ترقی ہے اس کے اندر بھی اس کا بڑا کردہ آ رہا ہے لیکن جو چائنہ میں یہ سب سے زیادہ فیمیس ہے نا وہ اپنی نیچرل بیوٹی کے لیے تو ہم آپ کو کچھ موڈرن اس کا سسٹم بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو اس کی ہسٹوریکل پلیسیز بھی کچھ دکھائیں گے اور اس کے علاوہ جو نیچرل بیوٹی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے پھر انشاءاللہ آج کا دن شروع کرتے ہیں بھائی گوانزو میں تو اٹھارہ انیس لائنے ہائیں ہیں لیکن میں یہ ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہانجو میں بھی اٹھارہ سے انیس لائنے ہوں گی یہ دیکھیں ہانجو میں تقریباً نو دس اور اس کے لئے سولہ اور انیس مطلب ادھر بھی کوئی بارہ چودہ میٹرو کی لائنے آئے اتنا بڑا شہر ہے اور یہ ان کا ٹرین سٹیشن دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا تھا دوستو اس وقت ہم ہانجو کے سینٹرل شاپنگ ایریہ میں پہنچ چکے ہیں جو کہ ویس لیک کے پاس ہے اور یہاں پہ آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا برینڈ آپ کو نظر آئے گا جن میں ایپل ہے نائکی ہے لوی ویتون ہے ایڈیڈاز ہے لیگو ہے ہر طرح کی آپ کو شاپنگ اس جگہ کے اوپر مل جائے گی ہمیں آئی فون بڑا کومن ہوتا ہے ہر تقریباً بندے کے پاس آپ کو آئی فون ملے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر ان کو منتھر انسٹالمنٹس کے اوپر مل جاتا ہے تو تین چار سو آر ایم بی آمانس یا پاکستانی پندرہ بیس ہزار پیار پر مانت پر تو ان لوگوں کی ایوریز انکم زیادہ ہے جس و جیسے پھر ان کے لیے وہ چار پانچ سو پر مانت کی کسٹ کچھ بھی نہیں ہی یہ آئی فون 15 pro max ہے میں اس کے کمپیرزن کر رہا ہوں کہ کافی لائٹ ویٹ ہے دیتھرے کے مطاب میں آپ دیکھیں پیمنٹس کرنے والے کی بھی لائنیں لگیں ہیں چاہے نامی آبادی کی وجہ سے ہر چیز جانا پھنجابی میں انہواہی ہے نیچے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو اوپر والے فلور پہ جا کے آپ نے پھر اپنا آرڈر پک کرنا ہے اس کے لئے کہ تم لگو ورڈ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور سارا چائنا میں بنتا ہے لیکن دنیا میں جو بلوک سورمیشن کا نا یہ الٹیمیٹ یہ ہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری بلوک سے بنیئے ہیں بڑی برینڈڈ کیسن کی شاپنگ ہے یہاں کریبا ہر یورپین برینڈ آپ کو اس جگہ کے اوپر نظر آئے گا ہمارا ٹارگر تو ہے کچھ کھانے بینے کو ڈھوڑنا ہے اور کچھ ملنے رہا اور فائنل یہ سوچا تھا کہ چلے کوئی سٹار بک سے مل جائے کوئی چائے کوفی لے لیتے ہیں لیکن ابھی تک اس میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی الیڈی دیکھیں ہاں ادھر سے شروع ہونی ہے اور یہ دیکھیں وہ آخری بلڈنگ تک جا رہی ہے درختوں کے پیچھے تک چھپی گئے سائز آپ اس کا دیکھیں پورا چوپ کور کیا ہوا اس میں سگنل کھلا ہے تو یہ آپ روڈ کو پر کروسنگ میں راشت دیکھیں سواک روڑ کی عبادی کا شہر لیکن آپ یہ دیکھیں ادھر کوئی بندہ نہیں ہے ہر بندہ زیبرا کروسنگ کو یوز کر رہا ہے ہمیں ہمیں مل گیا اور لو اچھا راستہ رہا تھا ایک انشل ٹیمپل دکھانے کا اراد ہے اس کا دور راستے میں ہو جائے یہ ریشن جان کا نظر آگئے تو یہ دے سے کچھ کھاتے ہیں انوائرمنٹ بڑا اچھا ہے کھانا آگیا سمبل باروی کیو ہے لیکن کچھ لوکل ٹیسٹ کے ساتھ اور ڈیٹیس کے ساتھ تو دیکھیں کیسا اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ سامس اچھی ہے کھانا کھانے کے بعد اب چلتے ہیں یوے فی ٹیمپل کی طرف دوستو ابھی ہم ہوتل سے نکلے ہیں اور ہم کھڑے ہیں اسے جا رہے ہیں یوے فی ٹیمپل کے پاس اور صبح ہوتل سے ہم نکلے تو میٹو سٹیشن کے طریقے ہم ادھر پہنچ گئے تھے یوے فی ٹیمپل کے پاس اور ادھر پیچھے شاپنگ ایریہ آپ کو اس شاپنگ ایریہ کیسے پہلے جیسے کہ سیئر کروائی ہے جلیے پھر آپ کو جا کے یہ ہسٹوریکل ایریہ دکھاتے ہیں دوستو یہ ساری انڈر وارٹر ٹنل ہے جو ویسٹ لیک ہے اس کے نیچے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں دوستو دیکھیں ہنجو کیسا گرین اور خوبصورت سٹی ہے اچھا بھی جس ٹیمپل کے پاس ہم پہنچے ہیں یہ ٹیمپل بھی ویسٹ لیک کے ہی دوسرے کنارے کے اوپر موجود ہے اور کافی آدھا گھنٹہ تقریبا ٹیکسی میں سفر کرنے کے بعد ادھر پہنچے ہیں تو اگر ویسٹ لیک کیونکہ کافی بڑا اس کا سرکل ہے تو اب دیکھیں اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے اس وقت ہم یو ای فی ٹیمپل کے پاس پہنچے ہیں اور یہ جو پیچھے آپ کو سٹیچو نظر آرہا بہت بڑا ہے یہ ان کا سونگ ڈائناسٹی میں آج سے ہزار سال پہلے کا ایک جنرل تھا یو ای فی اس کا یہ سٹیچو ہے یو ای فی کو اس وقت اس کے مخالفین جنرل نے 39 ایرز کی ایج میں جھوٹے چارج کے اوپر قتل کروا دیا تھا جو کہ آمن کا حامی تھا اور اس کے مخالفین جو تھے وہ جنگ چاہتے تھے اور اس وجہ سے یہ چائنا میں ایک ہیرو کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے اندر سے پاہ ٹیمپل میں اندر جانے کی ٹیکٹ ملے گی دیکھتے ہیں کتنے کا ٹیکٹ ہے نہیں ساتے دوستو ٹکٹ ہمیں ملے جلو ٹیکٹ کیں ٹیکٹ کو پچیس حرمڈ سے کہیا Impfastarjoram TIMری کا یک ایک رائعہ سر ہے لیکس چینیز ڈالر لوگ چائنی سے چوٹے ہیں جنرل رڈز میں بہت زکتے ہیں آپ کو اندر سے چل کر داختے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کس جنرل کے آزمیں بنایا گیا تھا جو نے سونگ ڈائناسٹی کے لئے لڑتے ہوئے جن ڈائنسٹی کے خلاف اپنی جو اس کو ایک مقدمے میں مار دیا گیا تھا تو باروی صدی میں یہ بنایا گیا تھا اور اس کیمپل کی جو زیادہ تر عمارات ہیں مجسمیں ہیں وہ سارے باروی صدی سے ہی ہیں ان کو صرف کیرفلی ریسٹور کیا گیا ہے کوئی چیز دوبارہ بنا ہی نہیں گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک نو سو سال پرانی بلڈنگ کے اندر جو آج بھی ویسی ہے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں دوستو یہ ٹیمپل یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ اپنے ملکوں سے اپنے قوت سے غدار ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر تو شاید جی جاتے ہیں لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ ان کے چہرے سیاہ ہی رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے مقصد اپنی قوم اور اپنے لوگ کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں تو دوستو ابھی ہم ٹیمپل کی مین بلڈنگ سے باہر آگئے ہیں اس میسیج کے ساتھ جو کہ تاریخ میں ہمیشہ ہی لکھا گیا ہے کہ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو اور جو اپنے قوز کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں انہی کو یاد رکھا کرتی ہے ایک کچھوہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک طرف مختلف جو واریور سے ان کے ڈریسز دگرہ رکھے گئے ہیں اور میسال میں ان کی فوٹوز دگرہ اتارتے ہیں آگے سیمٹری ہے یوے فی کی اس کے باپ کی اور بھائی کی دوستو یہ اس وقت کے ریاست کے اگدار تھے جنہوں نے جھوٹے مقدمیں بنایا تھے یہ ان کے سٹیچو ہیں اور یہ بھی ان کے سٹیچو ہیں اور سامنے جو یوے فی کی قبر ہے جو کہ بہادر جنرل تھا اور اس کے باپ کی سمیٹری ہے یہ دیکھیں باپ اور بچوں کی ایک بیٹے کی سمیٹری اس جگہ کے اوپر موجود تو یہ پارک بھی تقریباً آٹھ سو یا نو سو سال پہلے ہی جب یوے فی کا مقبرہ بنایا گیا تو اس وقت بنایا گیا تھا اور مختلف دیواروں کے اوپر اس کی پول لگائی گئی ہیں کاروینگز کی گئی ہیں جس کے اندر مین جو انہوں نے کاروینگ رکھی ہوئی ہے وہ اس یاد داشت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے خدمت پوری وفاداری کے ساتھ کرنے والے یوے فی کے نام بیسکلی یہ جو لکھا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے پوری وفاداری سے کام کرنا ہے یہ یوے فی کو جب 39 ایرز کی ایج میں مار دیا گیا تھا وہ جو پیچھے بوت آپ کو میں نے دکھایا ہے وہ مجسمے لگے ہوتے ہیں ان لوگ نے یوے فی کے اوپر الزام لگایا تھا تو ان لوگوں کے کہنے کے اوپر اس کے اوپر جھوٹا کیس بنا کے مارا گیا تو اس کی ماں نے اپنے بازو کے اوپر ٹیٹو بنوا لیا کہ سرونگ دی نیشن وید فول پرائیڈ اور لائلٹی کے ساتھ پھر بعد میں دوستو سال بعد جو سونگ ڈین ایسٹی تھی انہوں نے اسی کے ٹیٹو کو یہاں پر دیوار کے اوپر بڑا کر کے لکھوا دیا بیسکلی یہ اس کی ماں نے اپنی بازو کے اوپر لکھوایا ہوا تھا دوستو اکارڈنگ ٹو چائنیز لیجنڈ یہ جو پتھر ہے نا وہ یہ درخت درختوں کے فوسلز ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ اس کے اوپر یہ ساری ٹیٹیل لکھی ہے کہ جب یو ایفی کو رونگلی کنوکٹ کر دیا گیا تھا مار دیا گیا تھا تو یہ جو درخت ہے نا یہ سوک گئے تھے اور سوک کے یہ فوسلز بن گئے تھے اور یہ اس دور کے غداروں کے چہرے ہیں جو کہ آج بھی دنیا کے سامنے شرمندگی کے لیے بنا کر رکھے گئے ہیں ڈیو ایفی ٹیمپل کی جو کہ ویسٹ لیک کے کنارے پر موجود ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب ہمارا ہانجو کا سفر جو ہے شارٹ ٹریپ پہ ہم آئے تھے اور ہم نے کوشش کی جو ہانجو کی موسٹ فیمیر چیس نیشن جانا ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکیں ایک دن کے اندر اتنے ٹائم تھا اور اب ہم موو کریں گے شہنگائی کی طرف تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور دیکھیں گا ہمارے اگلے ویلوگ ہوں گے شہنگائی کے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی